السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں شب برات کب ہے دوہزار اکیس میں اور شب برات کے فضائل کیا ہیں اس رات کے فضائل کیا ہیں اس رات کی جو ہیں وہ برکتیں کیا ہیں سب سے پہلی چیز یہ جان لیجیے کہ شب برات کب ہے دوہزار اکیس کے اندر 28 مارچ کو اتوار کا دن سنڈے کا دن گزار کر کے جو رات آئے گی وہی شب برات ہے وہی جو ہے وہ نیجات کی رات ہے تو دوہزار اکیس میں 28 مارچ دوہزار اکیس بروس اتوار کا دن گزار کر کے جو رات آئے گی وہی جو ہے وہ شب برات ہوگی شب برات کی فضیرت بہت آئی ہے حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے بنو کلب ہے کیا عرب کے قبیلے کا نام ہے بنو کلب اور آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعداد بتانے کے لئے کی کتنی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ ہے عرب کے قبیلے کا نام بنو قلب ہے اور بنو قلب کے قبیلے کے اندر ایک انسان کے پاس اتنی بکریہ رہتی تھی اتنی بکریوں کا ریور ہوتا تھا کہ دونوں پہاڑ کے درمیان میں اگر ایک انسان کی بکری کو اگر رکھا جاتا تو دونوں پہاڑ کے درمیان میں ایک انسان کی بکری سماتی نہیں تھی اتنی بکریہ جو ہیں وہ بنو قلب کے ایک انسان کے پاس پائی جاتی تھی تو بتاؤ جب بنو قلب قبیلے کے ایک انسان کے پاس بکریوں کا یہ عالم ہے تو پورے قبیلے میں بکریوں کا عالم کیا ہوگا اور بکریوں کو چھوڑو پھر بکریوں کے بال کا عالم کیا ہوگا تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بتاتے ہوئے فرمایا کہ شب برات ورات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک وطالعہ بنو قلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک وطالعہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ایسوں کو اس رات بخش دیا جاتا ہے جن پر جہنم کا عذاب جو ہے وہ لازم ہو چکا تھا اور جن پر جہنمیوں جن کا نام جو ہے وہ جہنمیوں کی فہرست میں لکھا جا چکا تھا اللہ تبارک وطالعہ ایسی رات میں ایسے بھی بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے تو بہت مبارک اور بہت بابرکت رات ہے وہ رات جس کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی رات میں اللہ تبارک وطالعہ آسمانی دنیا کے طرف اپنی نظر رحمت فرماتا ہے اور یہ صدا لگاتا ہے کہ ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ جو آج مجھ سے مغفرت طرف کرے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں ہائے کوئی انسان بخشت مانگنے والا ہائے کوئی انسان مسیوتوں سے چھٹکارا مانگنے والا ہائے کوئی انسان جو پریشانیوں سے نجات چاہیتا ہے مسیوتوں سے چھٹکارا چاہیتا ہے گناہوں کی مغفرت چاہیتا ہے اپنے تمام گناہوں کی بخشت چاہیتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ پوری رات اپنے بندوں کو یہ صدایں دیتا ہے کہ آج کی رات میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا تو بہت مبارک اور بابرکت رات ہے ہمیں چاہیے کہ اس رات کی قدر کریں اور اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کریں اور اس رات کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں یہی وہ رات ہے جس رات میں بندہ اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ یہ موقع جو ہے وہ ہمیں گوانا نہیں چاہیے اور اس رات کے اندر ہمیں اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک وطالعہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یقیناً اللہ تبارک وطالعہ اگر اس رات میں ہم سے راضی ہو گیا تو ہماری دنیا بھی سبر جائے گی ہماری آخرت بھی سبر جائے گی اللہ تبارک وطالعہ کے بارگاہ میں دعا کو ہماری کے کائنات ہم تمامی لوگوں کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کے اندر تیرا ذکر کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ